السلام علیکم سیکھ میرا سوال یہ ہے کہ کچھ لوگ کہتا ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو اتحیات پڑتے تھے تو اس کے کچھ الفاظ الگ ہوتے تھے تو اس کی وجہ بتائیں یہ ہمارے بھائی صاحب ہیں ان کا کہنا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو اتحیات پڑتے تھے اس کے الفاظ الگ ہوتے تھے اس کی وجہ بتائیں یہ ایسا کچھ بھی نہیں ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جو الفاظ ثابت ہیں وہی الفاظ ہم بھی پڑھتے ہیں جو نبی سے ثابت ہوں وہی ہم بھی پڑھتے ہیں سعی بخاری وغیرہ کی روایت ہے کہ ایک جملہ جو ہے السلام علیکہ ایہ النبی تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کی بعد بات صحابہ اکرام نے کہا کہ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بحیات تھے تو ہمیں پڑھتے تھے السلام علیکہ ایہ نبی یہ تھوڑا سا فرق ہے لیکن یاد رہے کہ السلام علی النبی دوسری احادیث سے بھی ثابت ہے جس میں یہ بحث نہیں ہے کہ اللہ کے نبی سسون کی وفات کے بعد اس کو بدلا گیا ہے صحابہ کرام کی طرف سے شیخ علبانی رحم اللہ نے جو سیگے نکل کی ہیں صفت و صلات نبی ان میں جا کے آپ دیکھیں گے تو بعض سیگے میں السلام علی النبی ملتا ہے اور وہاں یہ وضاحت نہیں ملتی ہے کہ یہ نبی کی حیات میں ہے یا بات میں ہے تو ایسا نہیں ہے کہ درود ہم کوئی الگ پڑتے ہیں اتحیاد ہم کوئی الگ پڑتے ہیں جو اللہ کے نبی سسون نہیں پڑتے ہیں بلکہ این وہی پڑتے ہیں جو اللہ کے نبی صل اللہ علیہ وسلم پڑتے ہیں ہاں صحابہ کرام نے جو ایک جگہ پہ تبدیلی کی ہے تو وہاں پہ ہم یہ کہتے ہیں کہ یہ ہم صحابہ کرام کے اشتہاد کو لے سکتے ہیں البتہ وہاں بھی بعض اہر علم کا کہنا ہے کی نہیں نہیں وہ جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت تھا ہم اسی پر رہیں گے تو اس کو بھی سارے لوگ نہیں تبدیل کرتے کچھ علماء کہتے ہیں کیونکہ صحابہ اکرام نے اس میں یہ تبدیلی مناسب سمجھی اس لئے ہم یہ کر سکتے ہیں اور صحابہ اکرام نے جو تبدیلی کی ہے وہ دوسری احادیث سے اس کا ثبوت بھی ملتا ہے اس لئے اگر کوئی اس کو اپناتا ہے تو بھی ٹھیک ہے اگر کوئی انہیں الفاظ کو اپناتا ہے تو بھی کئی مسئلہ نہیں ہے فلاسہ یہ کہ مجموعی اعتبار سے کوئی تبدیلی نہیں ہے جیسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پڑھتے تھے ویسے ہم بھی اس کو پڑھتے ہیں امید ہے کہ آپ کو دعا مل گیا ہوگا جیسے اللہ علیہ وسلم پڑھتے ہیں